یہ ساؤتھ ایشیا ورسٹ ایشیا ہے یہ فیوچر کا افریقہ ہے اور اس میں جو مین کلپرٹ ہے انفارچنلی that is انڈیا آڈینس کو بتائیں کہ کون سے وہ فیکٹرز تھے جنہوں نے اس طرف لیڈ کیا اور آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مطلب پانچ سال پہلے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لائف ایکسپیکٹنسی دیکھیں یہ بنیادی طور پر کھیل جو ہے نا شروع ہوا ہے جب سموگ آئی ہے یہ نا اوبامہ آیا تھا انڈیا کے دورے پہ اس پہ نا اوبامہ کی ٹیم میں جو بندے تھے انہوں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ you have lost certain hours of your life تو اس نے پھر پوچھا کہ why then he was told you have spent almost two days in the dirtiest city of the world میں نے نا دو سال پہلے لکھا تھا کہ پاکستان سلانہ کل عبادی کے صحاب سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے اب میں یہ آپ کو نا وہ whole secret share کر رہا ہوں کہ پاکستان دنیا کے صرف نو ملکوں سے بہتر ہے جہاں فیکس درخت یعنی دنیا میں صرف آٹھ یا نو ملک ایسے ہیں جہاں پر فیکس درخت ہم سے کم ہے وگرنا ہم ہیں اب لوگ کہتے ہیں جی آپ باتیں بڑی خطرناک کرتے ہیں یہ ڈراؤنے والی ہیں پاکستان میں جو اگلی چیز بکے گی وہ پتا ہے آپ کو کیا ہوگی وہ oxygen کے cylinder اب بکا کریں گے اسلام علیکم everyone and welcome to another episode of the wti talks آج ابھی recently ایک ریپورٹ آئی ہے یونیورسٹی فشکاگو کی جس انرجی پولیسی انسیٹیوٹ کی ریپورٹ ہے جس کے مطابق ساؤتھ ایشیا one of the most drastically hit region ہے in terms of life losses due to pollution اس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے انڈیا کا بھی ذکر ہے بنگلہ دش کا بھی ذکر ہے جس میں چھے سے سات سال تک ان لوگوں کے ان کنکریز کے جو لوگ ہیں ان کی age کم ہو گئی ہے due to a pollution and different climate events اس کے اوپر بات کریں گے آج اور بہت important یہ topic ہے recently ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کافی floods آئے تھے اس کے علاوہ ہماری food کا جو issue ہے وہ چلتا جا رہا ہے agricultural yield کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ سب آگے جا کے کہاں ہمیں لے کے جائیں گی as a region as a country تو اس کے اوپر بات کرنے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے professor ڈاکٹر منور صابر صاحب کو he is a very famous columnist دنیا میں لکھتے ہیں اور بھی دیگر اخبارات میں لکھتے ہیں اور he is the director of geography department and Punjab university sir thank you so much time نکالنے کا ہمارے لئے sir اور بڑا important topic ہے جو discuss کرنا ہے sir جیسے میں نے sir ابھی introduction میں بتایا ہے جو report ہے اور بلکہ آپ نے تو sir اس کو four to five years پہلے predict بھی کیا تھا تو sir آپ کے لحاظ سے starting میں اگر آپ ہمیں اور audience کو بتائیں کہ کون سے وہ factors تھے جنہوں نے اس طرف lead کیا اور آپ کن چیزوں کو دیکھتے ہوئے مطلب پانچ سال پہلے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ life expectancy دیکھیں یہ بنیادی طور پہ کھیل جو ہے نا شروع ہوا ہے جب smoke آئی ہے اب اس لازمی بات ہے کہ اس کو پانچ سال تو ہو چکے ہیں تو پہلے سال یہ ہوا کہ جب smoke آئی تو ایک بارش ہوئی تو وہ سارا کچھ مطلبہ clear ہو گیا ظاہر ہے میں professor ہوں تو فورکاسٹ پڑی تھی پہلے تصویر کھینچی ایک جگہ پہ کھڑے ہوگے جب بارش ختم ہوئی تو دوسری تصویر بنائی تو situation واضح ہوگی اگلے سال بھی تقریباً یہی ہوا اب پچھلے نا تین سال سے یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ جو smoke آتی ہے اکٹوبر کے mids start ہوتی ہے وہ بارش ہو بھی جائے تو وہ ختم نہیں ہوتی وہ دوبارہ formulate ہو جاتی ہے اور وہ till the end of February جو ہے وہ کم از کم جاری رہتی ہے اب یہ اس تصور پہ basically میں کام کر رہا ہوں 2011 سے میں آپ کو اگر پوری detail بتاؤں یہ نا اوباما آیا تھا انڈیا کے دورے پہ American president تو ایک خبر چھپی چونکہ میں لکھتا ہوں آپ نے جس رہا کہا اخباروں میں اس پہ نا اوباما کی ٹیم میں جو بندے تھے انہوں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ آپ نے کہا سٹین آورز آپ کی حالتی ہے اب ظاہر ہے وہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تنگ ٹینکس آتے ہیں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں تو اس نے پھر پوچھا کہ وہ آئے تو وہاں سے پھر میں نے اس سٹوری کو چیز کرنا شروع کیا یا فالو کرنا شروع کیا دوسری بڑی جو انڈیکیٹر ہے جس پہ کہ بڑی مجرمانہ غفلت ہے پورے ایک سب کنٹینٹ پہ یہ بھی سٹوری بریک کرنا آپ کہہ لیں کہ میں نے نہ دو سال پہلے لکھا تھا کہ پاکستان سلانہ کل عبادی کے صحاب سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے تو جب میں نے یہ لکھ کے بھیجا تو مجھے اخبار کے دفتر سے کال آئی کہ سر یہ ٹھیک ہے جو آپ نے لکھا ہے یہاں ہم اس کو ڈھوٹے وہ تو چائنہ ہے ملکہ پہلے نمبر پہ انڈیا ہے دوسرے پہ چائنہ ہے چائنہ کی عبادی ایک کرپ پنتالیس کلوڑ ہے تو ہم تو سر ٹوٹل مطلب اس وقت بتیس کلوڑ کا چلتا تھا بائیس کلوڑ کا میں نے کہا نہیں جی میری ذمہ داری ہے اگر اس کو کوئی انکاؤنٹر کرے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو مجودہ سینسز ہوا ہے تو اس میں اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کی سلانہ کل عبادی جیے یہ ساٹھ سے پینسٹھ لاکھ بڑھتی ہے جبکہ چائنہ کا پاپولیشن کچھ عدارے کہتے ہیں کہ وہ زیرو ہو چکا ہے اور کچھ اگر کہتے بھی ہیں کہ بڑھتی ہے زیرو نہیں ہے تو وہ چالیس سے پنتالیس لاکھ ہے اب چائنہ کا رقبہ آٹھ پاکستان ہو تو ایک پاکستان جو ہے وہ سوری بارہ پاکستان ہو تو آپ کے ہاں جہاں پینسٹھ لاکھ آبادی بڑھے گی اب آپ نے یہ کیلکولیٹ یہ کرنا ہوتا ہے جو میری ریسرچ تھی کہ پینسٹھ لاکھ آبادی کے لیے آپ کو سلانہ گھر کتنے چاہیے جب آپ کا وہ کیلکولیشن سامنے آتی ہے تو پتا چلتے کیونکہ میرے پاس تو وسائل نہیں تھے میں تو اپنے طور پر لگا ہوں تو میں نے حساب یہ لگایا کہ اگر ساڑھے سات لاکھ گھر بھی سلانہ نئے بنے اور ان گھروں کا سائز جو ہے وہ ایوریج پانچ مر لے ہو اور وہ کلونیاں وہاں بنے جہاں پہلے کھیتی باری ہو رہی ہو تو پھر میں نے پرڈکٹ کیا تھا کہ اب اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا میں آپ کو رینڈم مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ ہمارے ویورز بھی اس بات کو سمجھ سکیں آپ اخبار اٹھائیں یا موٹر وے پہ اپنا ٹریول سٹارٹ کریں تو دیکھئے گا دائیں بائیں جو بل بول لگے ہوتے ہیں وہ ایٹی پرسن ہاؤزنگ سوسائٹیز کے ہوتے ہیں تو جب ہاؤزنگ سوسائٹی جہاں گرینری والی جگہ پہ بنتی ہے تو ہوتا یہ ہے جو بیسک ایکویزن ڈسٹرب ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ درخت جو ہوتا ہے وہ سی او ٹو کو کھا جاتا ہے اور آکسیجن پیدا کرتا ہے ہم آکسیجن کھاتے ہیں اور سی او ٹو پیدا کرتے ہیں تو درختوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی پھر ورلڈ فورس ڈے آیا تو میں نے اس پہ کھو جب لگائی تو بہت الارمنگ فگر جو میرے ہاں اب میں یہ آپ کو نا وہ ہول سیکرٹ سیئر کر رہا ہوں کہ ہم اکڈیمک پرپس سے کہ یہ صدارے سے میری ایک وابستگی ہے تو آئی واز ونڈر سٹک کہ پاکستان دنیا کے صرف نو ملکوں سے بہتر ہے جہاں فیقس درخت یعنی دنیا میں صرف آٹھ یا نو ملک ایسے ہیں جہاں پر فیقس درخت ہم سے کم ہیں وگرنا ہم ہیں تو پھر وہ جو اس طرح آپ ایک ڈاکٹر رپورٹ دیکھتا ہے کسی کی کہ اس کی بلڈ کمیسٹری کیا ہے کلیسٹرول کتنا ہے فیٹس کتنے ہیں تو پھر وہ بتا دیتا ہے تو پھر میں نے یہ پرڈکٹ کیا تھا کہ گیم ایز اوور اور میں مزید بتاتا چلوں یہ پورے ساؤتھ ایشیا کی سیچویشن ہے اور میں اب دھورا رہا ہوں اون ایر اپنے الفاظ اب لوگ کہتے ہیں جی آپ باتیں بڑی خطرناک کرتے ہیں یہ ڈراؤنے والی ہیں تو اب میں تارک جمیل تو ہوں نہیں کہ جو آپ کو کوئی خوش کرنے والی بات بتا دوں اچھا صورتحال یہ بھی ہے اسامہ میہ کہ کیبینٹ ڈوین یعنی جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر یا ہر میٹنگ کا حصہ ہوتا تھا ایون ڈیٹ جنٹلمن کیم ٹو می ہی واس فورن کوالیفائید اس نے کہا جی آپ نے یہ بڑی خطرناک بات کی ہے ہی ریمین ویڈ می فر ٹو آورز اور سب سے پہلے میں نے اس کو بریف کیا تو پھر میں نے ان کو آئیڈیاز دیئے کہ ہم کیسے لٹ سکتے ہیں بٹ یو نو یہ سوری سٹیٹ آف افیر یعنی آپ کے ہاں فی کا سفرہ درخت پانچ سے کم ہے پانی کے ڈیزاسٹر کے حوالے سے آپ لاسٹیج پہ ہے اور باقی آپ سب چھوڑ دیں وہ جو اکتوبر سے فروری تک کا دورانیاں ہے اس دوران آپ کا ایک سال کا چھوٹے بچے سے لے کے سو سال کے بڑے بچے تک تمام لوگ جو چوبیس گھنٹے سانس لیتے ہیں اور سگرٹ کا دعاں کم لیتھل ہوتا ہے وہ دعاں زیادہ لیتھل ہوگا میں اب آپ کو ایک اور پیش گوئی کر دوں یہاں دور آ دوں یہ بھی میری آٹھ سے دس سال پیش پرانی ہے کیونکہ اب دنیا میں چلتا ہی اب پاکستان میں جو اگلی چیز بکے گی وہ پتا ہے آپ کو کیا ہوگی وہ اکسیجن کے سلنڈر اب بکا کریں گے امیر آدمی جو ہے وہ اپنی گاڑی اپنے دفتر اور اپنے گھر میں اس کو لگائیں گے کیونکہ اس کے بغیر گزارہ جو ہے وہ اب نہیں چلے گا اور یہ ساؤت ایشیا ورسٹ ایشیا ہے یہ فیوچر کا افریقہ ہے اور اس میں جو مین کلپرٹ ہے انفارچنلی دیٹ ایز انڈیا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں وینٹس کی ایک سائٹ ہے ورلڈ وائیڈ ہے وہ نہ آپ کو درجہ حرارت بھی بتاتی ہے بارش بھی بتاتی ہے یومیڈیٹی بھی بتاتی ہے ساتھ ہواوں کا رخ بتاتی ہے جس دن انڈیا سے ہوا کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے اس دن پاکستان میں علودگی بڑھ جاتی ہے کیونکہ دلی جو ہے یہ سب سے زیادہ ایون لاہور کے سب سے زیادہ پولوٹڈ سٹی ہونے میں بھی ایک ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جس دن ہوا انڈیا سے ہماری طرف آ رہی ہوتی ہے پھر انڈیا ہی کی علودگی بھٹان نپال اور بنگلہ دیش کو بھی جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے اور جو اگلی ہجرت اب اس خطے ایک تو ہے نا یہ آپ کا ڈیاس پورا ہے انڈین بھی جاتے ہیں پاکستان بھی جاتے ہیں جو اس علاقے کی الیٹ ہے جو مجھے نظر آتا ہے وہ اب اس کو محولیاتی بنیادوں پہ چھوڑ دے گی رائٹ سر جو آپ نے سارا بھی بتایا دیکھیں بات کیے اسامہ میں بھی تو یہی رہتا ہوں لیکن اب میں پھر غلط بات کیسے کروں نہیں سر ریالیٹی سے تو ضرور امریس کرنا چاہیے سر میرے ایک question as a student as a researcher as well کہ ایک سر آتھر ہے ویس لیب سمل اس نے اپنے کتاب How the world really works ابھی ریسنٹ کتاب آئی ہے مجھے بڑا سر پساندہ ہے وہ آتھر وہ رینویویبلز پہ اور انرجی پہ پڑا لکھتا ہے اس نے ایک فگر بتائی تھی کہ 3.1 بلین of the total population of the earth چالیس پرسنٹ تقریبا 39-40 پرسنٹ وہ ابھی بھی انرجی کا وہ لیول یوز کر رہے ہیں جو کہ فرانس اور جیمنی 1860 میں کرتے تھے اجازہ میری خود کی بھی تھوڑی بہت اس طرح پر ریسرچ ہے جس کو میں کہتا ہوں decarbolization dilemma جیسے ہم نے آپ نے کہا کہ ہاؤزنگ یا standard of living انکریز کرنے کے لیے carbon emission ایک پوائنٹ تک تو بڑھانے پڑتے ہیں اب جو اس جو میں نے ابھی آپ کو stat بتایا اس کے مطابق اور ویسے بھی ہم اس چیز پر agree کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی standard of living ابھی ویسٹ یا advanced economies کے برابر نہیں ہیں اس کو کیسے مطلب اگر آپ اس کے solution جو کہ میں ابھی آخر میں پوچھوں گا لیکن اس dilemma کو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کے ترقی بھی کریں standard of living بھی انکریز ہو لیکن یہ decouple ہو سکتا ہے carbon emission کا اس تعلق یہ بڑی سمپل بات ہے آپ energy جو ہے نا اس کو per person burden کہا جاتا ہے آج سے پچاس سال پہلے کا بندہ اور آج کا ایک بندہ جو ہے نا average وہ جو environment پہ impact ڈالتا ہے وہ صرف زیادہ ہے اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں کا ایک رہنے والا بندہ environment پر اتنا burden ہی ڈالتا جتنا شہر والا ڈالتا ہے مثال کیا ہے کہ ایک farmer جو ہے وہ صبح اٹھے گا اور پیدل ہی جو ہے نا کھیتوں کی طرف چلا جائے گا اپنا وہ جانوروں کا دودھ نکالے گا چارہ کٹے گا واپس آ جائے گا یہاں پہ اگر آپ کا low scatter کا بندہ سویپر بھی ہے تو وہ صبح جس بس پہ جاتا ہے وہ ڈیزل پہ چلتی ہے تو آپ جب تک جو environment friendly یعنی green environment کو follow نہیں کریں گے sooner or later whole world is going to face this and have it اب یہ اس کو نہ اصل جو بات کہا ہی آتی ہے جہاں سے یہ تصور آتا ہے اسے آپ revenge of geography بھی کہتے ہیں اور environmental determinism بھی کہتے ہیں تو environmental determinism جو ہے یہ پہلے obsolete ہو رہا تھا لیکن اب یہ جو ہے وہ دوبارہ سے ابر کے سامنے آ رہا ہے اب آپ کے سوال کے جواب میں جو مزید بات مجھے سمجھاتی ہے کہ ترقی کی ایک قیمت ہوتی ہے جی وہ ہمیں دینی پڑتی ہے مثلا ہماری ذاتی زندگی متاثر ہو جاتی ہے ایک جگہ پہ اسی لگا ہوا تھا ہم شاپنگ کرنے گئے ہمیں بلا وجہی اس کی وہ جو پلوٹڈیر تھی وہ انہیل کرنی پڑی اب جو صورتحال ہے وہ یہاں تک پہنچ کی ہے کہ چونکہ سمندر بھی نہیں بچ پا رہے اور پہاڑی علاقے بھی متاثر ہو رہے ہیں تو اب آپ کو نہ وار فوٹنگ گراؤنڈز پہ رولز بنانے ہوں گے وہ چاہے امریکہ اس میں خود کاربن امیشن کو کنٹرول کرے جاپان کرے چائنا کرے تو آپ کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ ترقی کی ہم کچھ قیمت دے رہے ہیں کہ یا ہم اس طرح سے انوائرمنٹ کو کنزیوم کر رہے ہیں کہ آنی والی نسلوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا سر اسی question کی extension ایک idea یہ بھی ہے جیسن ہکل ایک author ہے سر اس نے لکھا ہے de growth کے بارے میں مطلب کیا آپ اس چیز کو agree کرتے ہیں کہ سر جو ویسٹ کہہ رہا ہوں جو developed economies ہیں یا advanced economies ہیں ان کا per person energy consumption is way beyond جو پاکستان یا نائجیریا یہاں کریں گے اچھا میں ایک مندے ایک بات کو clarify کر دوں ہمارے ہاں جب بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کو الڑ طریقے سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں مثلا ہمارے ہاں کئی معذرت کے ساتھ پروفیسر بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ carbon emission کا تو جی ہم دیتے ہیں جی ایک پرسنٹ اور aloodگی ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے تو وہ یہ بات زیر میں رکھا کریں کہ وہاں سے جو carbon emission ہوتا ہے وہ بڑا neat and clean قسم کا ہوتا ہے وہ صرف temperature بڑھانے کا باعث بنتا ہے لیکن ہمارے ہاں سے جو aloodگی فضاء کے اندر جاتی ہے وہ dirtiest most ہوتی ہے مثلا آپ کے بھٹے ابھی تک کس کوئلے پہ چلتے ہیں جس کے اندر ابھی وہ ہوتا ہے آپ کے ہاں ابھی تک ٹائر جو ہے وہ جلائے جاتے ہیں آپ کے ہاں گاڑی جو ہے سڑکوں کے اوپر آپ دیکھ لیں تو دھوان دینے والی گاڑیاں چل رہی ہیں کینیڈا کے اندر اگر آپ کی گاڑی نئی دھوان دینا تو بہت دور کی بات ہے گاڑی کھڑی ہے سٹارٹ ہے تو آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ ایشو کر دیں گے پھر آپ کو مثلا میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں پانی کے استعمال کی کینیڈا کے اندر اب یہ جو ہم واش روم یوز کرتے ہیں ٹائلٹ تو اگر ہم سمپل یورینیٹ کریں تو وہ جو پشاپ کو فیزل اٹھ کرنے کے لیے دو لیٹر پانی کافی ہوتا ہے ہمارے ہم وہی لگا ہوا ہے جو ڈیفیکیٹ یعنی پخانہ کرنے کے بعد ہے ہم سات دفعہ گئے تو ہم نے سات دفعہ پندرہ لیٹر پانی بہا دیا اب کینیڈا کے اندر یہ جب آج سے بارہ سال پہلے تقریب بنایا تو مجھے وہاں میرے سٹورن نے بتایا کہ گورنمنٹ نے بقاعدہ لوگوں کے لیے الماس اس کو فری کیا کہ آپ وہ والا فلش اتار دیں اور یہ والا فلش جو ہے وہ آپ لگائیں پھر آپ دیکھئے کہ یہ آپ کو کیسے کولیپس کرے گا بات اتنی سمپل نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے اندر ابھی تک جو آپ کھیتوں کو پانی دیتے ہیں this is called flood irrigation یعنی آپ جو چاول کی فصل کو پانی کاش کرتے ہیں نا تو یہ ستر فیصد پانی ضائع چلا جاتا ہے پودے کو ضرورت تیس فیصد کی ہوتی ہے مثال کے طور پر پاکستان میں جو ٹیوول چلتا ہے اس پہ میں ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوں تو میں نے چائنہ والوں کو وہ بھیجا تو چائنہ کی ختون کہتی یہ کیا ہے میں نے کہا یہ ٹیوول ہے فار لینڈ irrigation تو وہ کہتی ہے ہم نے تو یہ کبھی نہیں دیکھا یہاں پہ میں تو گاؤں میں پلی بڑی ہوں میں کہا what did you say تو آپ لوگ irrigation کیسے کرتے ہیں کھیتوں کو تو اس نے مجھے تصویریں بیجی وہ فواروں کی مدد سے اب آپ تصور کریں کہ کھیت کو ضرورت ہے تیس لیٹر کی ہم پانی پھینک دیتے ہیں اس کے اندر سو لیٹر پھر کیا ہو رہا ہے آپ کے ہاں کہ یہ کیسے خطہ ختم ہوگا آپ کے ہاں مصنوعی خات سب standard استعمال ہوتی ہے اور بے انتہا استعمال ہوتی ہے خات سے آپ کو production تو مل گئی لیکن arsenic جو ہے وہ نیچے پانی کے اندر چلا جاتا ہے اب پاکستان کے اندر جو acute shortage water کا level یہ ہے کہ دہاتوں کے اندر نہ جو ایک جہڑ ہوتا ہے طلاب جسے چھمپڑ پجابی میں کہتے ہیں جس میں گاؤں کا سارا سیورت جا کے کٹھا ہوتا ہے تو پانی کی اتنی shortage ہوگی ہے کہ وہ پانی بھی اب کھیتوں کو لگ رہا ہے اب میں نے بڑے عرام سے پوچھا کہ جی پھر یہ تو فصل الودگی والی ہوگی وہ کہتے جی ہم یہ گھر میں نہیں رکھتے پھر اسی چیز کو پروفیسر کریزی لوگ ہوتے ہیں میں نے بیس گاؤں سے اسامہ چیک کیا تو بیس کے بیس گاؤں سے مجھے یہ آنسر ملا کہ ہاں جی ہم اس پانی کو استعمال میں لا رہے ہیں یہ وہی بات ہے کہ پہلے ہوتا تھا صرف بریلر کھانا پھر بیمار بریلر تو اب تو نوبت جو ہے وہ مردہ مرگیاں بھی بیچی جا رہی ہیں تو یہ سوچنا ہوگا اچھا پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کسی کو یہ کرنا ہے روکنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنا پاپولیشن گروت ریٹ روکنا ہوگا پاکستان میں اس وقت سالانہ پیسٹھ لاکھ کی عبادی بڑھتی ہے انڈیا میں یہ فگر ایک کروڑ ستر لاکھ ہے جو بنگلہ دیش ہے وہاں پر یہ فگر تقریباً سولہ لاکھ ہے تو اور کچھ نہیں کم از کم یہ بنگلہ دیش ہی سے سیکھ لیں ایک بات میری پہ غور کیجئے گا سمجھ جب آئے تو مطلب لیٹ آئے تو میں معذرت چاہتا ہوں کچھ تینگ ٹینکس کا خیال ہے کہ دنیا میں ڈی نیوکلی رائزیشن کی ایک عالمی ڈیل ہو چکی ہوئی ہے عالمی ڈیل یہ پہلے ہوئی تھی میں آپ کو بتاتا چنوں بینل سطور کہ ایس پاکستان میں جب پاکستان انڈیا کی جنگ تھی بظاہر وہ پاکستان انڈیا کی جنگ تھی لیکن دراصل یہ رشیہ اور امریکہ جو اپوننٹ تھے اس بات پر ان کا کنسنسس تھا ناؤ آئے مطلب جو تینگ ٹینکس ہیں میں بھی ان سے گری کرتا ہوں ان کا یہ کنسنسس ہے کہ ان دونوں ملکوں کی اتنی بری حالت کر دی جائے کہ یہ اپنا نیوک واپس کر دیں اوکی یہ اپنا نیوک واپس کر دیں دیکھیں نا جب یہ کھتے کے لوگ ہی چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ مر رہے ہیں روٹی ملنی نہیں تو آپ کا نیوک تو پھر کسی نہ کسی طرح دعاو پہ لگے گا آپ پاکستان پر اس وقت بڑے دباؤ کیا ہیں نیوک سی پیک اسرائیل تو یہ ایک دن انڈیا پہ پی آ جائے گا اور یہ جو انوارمنٹل سفر کرنا میں آپ کو بتا دوں ہم بھی پیچھے نہیں ہے اس کا مین کلپ پروٹ انڈیا ہے سر اس میں رپورٹ جو جس کا شروع میں ذکر کیا اور جس کا آپ نے بھی بتایا اس کے اندر چائنہ کا بڑا ایک اس نے فورٹی تری دو فورٹی فور پرسنٹ ریڈیوز کی ہے جبکہ انڈیا نے اس کے اندر انکریز میں ساٹھ پرسنٹ رول پلے کی ہے اس نے کیسے کیا نے ریلائز کیا کہ we have to control this اب چائنہ ایک کمونیس کنٹری تھا اور ہے آپ اس حمامیہ تصور کریں کہ اگر ویسٹن کنٹریز چاہتے نہ تو یہ اتنا سخت گیر اور تقریباً ظالمانہ قانون تھا جو چائنہ نے اڈاپٹ کیا تھا it was not a police it was a law one couple one child دوسری پرگننسی کا انہیں پتا چل جاتا تھا abortion کروا دیتے تھے برت ہو جاتی تھی وہ جو سوشلس کنٹری ہیں وہ اس کی facilities withdraw کر لیتے تھے 79 سے انہوں نے شروع کیا اب 79 سے لے کے یہ 2023 ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ پولیسی اڈاپٹ نہ کرتے کون کہتا ہے چائنہ تو ہماری عبادی میں اس وقت مزید پچاس کلوڑ کا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے اب جو بات ہے کرنے والی کہ اگر ویسٹن کنٹریز چاہتے امریکہ چاہتا تو چائنہ کے بخیو کھیڑ دیتا کہ اتنی زالمانہ پولیسی ہو بنا رہے ہو تم کہ abortion تک جو ہے کر رہے ہو لیکن they happen to be thankful and they awarded medal to چائنہ کہ we are grateful to you کہ آپ نے یہ کام کیونکہ دیکھیں نا جو دھوان یہاں سے فضاء میں جاتا ہے وہ eventually فضاء پوری انتی ہوتی ہے تو انڈینز are unable to do this اب دیکھیں انڈین کیا کرتے ہیں 2021 میں ان کا census ڈیو تھا وہ نہیں کر سکے اب اس سال انڈیا نے cross کیا چائنہ کو in terms of total population کوئی day نہیں مارک ہوا کوئی time نہیں مارک ہوا کیوں کہ یہ شرمندگی کی بات ہے اگر یہ عزاز کی بات ہوتی تو انڈینز شور ہو جاتا سرد تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈیا نے UK کی largest economy مطلب fifth largest economy کو overtake کیا یہ پھر سب جو آپ باتیں بتا رہے ہیں اس کی dark side نہیں نہیں dark side نہیں even fifth جو ہے نا economy ہو جانا it still is a symbol of poverty انڈیا آپ میں آپ سے پوچھتا ہوں اسامہ آپ کا family system کیا ہے آپ کہتے ہیں joint family system ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یار مہینے کی کتنی income ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں سر ہماری family کی income پچاس لاکھ رپے ہے وہ بعد میں آپ بتائیں گے جی ہم آٹھ بائیں ہیں اور تین چچا ہیں میرے تو ان کے بھی بیٹے ہیں تو اس طرح ہم پچاس اب دوسرا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں آکے لاؤں میرے سار میرے والد صاحب ہیں تو ہماری income مالو ایک ارب پنتالیس کڑوڑ کو بھی تو پہلے گنو جی 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 پھر اس کا حساب لگاؤ کہ اس ملک کی income کتنی ہوئی ہے اب آپ مثال کے طور پر جاپان کو لے لیں جاپان کو تو بھی ٹچ نہیں کیا نہیں نہیں جب انڈیا جاپان کے قریب آ جائے گا جاپان کو بھی cross کر لے گا پھر بھی جاپان کا اور انڈیا کا ریچ اور پورٹی کا فرق وہی ہوگا کہ چین کے پاس اگر جاپان کے پاس اگر گیارہ روپے ہیں تو ایک انڈین کے پاس ایک روپے آ ہوگا یہ relative time پر capital جو ہے وہ اس پہ نہیں نہیں دیکھیں نا ایک ملک میں ایک ارب پنتالیس کڑوڑ ہے ریڈی والا کودہ اٹھانے والا اس کی بھی income کی نہیں ہے آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم fourth largest ہوگے آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کی مدد سے ہوئے ہیں very well sir دونوں کو ملا کے یہ دیکھیں ملا کے دیکھیں اچھا سر future میں آگے move آپ نے کچھ بتائے I'm sorry to say India کی زیادہ تر عبادی still absolute poverty line سے نیچے ہے جی 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 sir اچھا سر final مجھے ہمیں کچھ بتائیے کہ moving forward آپ نے بھی کچھ بتائے بھی ایک تو کچھ بتانے آگے کیا ہو سکتا ہے and then recommendations دیکھیں اس کتے کے پاس صرف ایک solution ہے کہ یہ مصنوعی بارش کو نہ way of life بنا لیں یہ world time institute ایک بڑے اداروں میں سے ہے university کی طرح اس کا نام ہے یہ میری بات آج record ہو رہی ہے میں رہوں نہ رہوں میرے یہ الفاظ یاد رکھیے گا کہ سوتھ ایشیا جنوبی ایشیا نام کے خطے کے پاس مسال میں آپ کو دے دیتا ہوں ابھی smoke آئے گی اچھا بائی chance ہے کہ پچھلے تین سالوں سے نا سردیوں میں بڑی بارش نہیں ہوتی بادل آگے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کے اوپر ایک تیارہ چڑھانا ہے جس نے نمک چڑھک دینا ہے اس نے پانی بن کے نیچے آ جانا ہے تو یہ پورا خطہ سال میں چاہے نہ تو کم از کم ساٹھ دن بادل آتے ہیں اور بن برسائے چلے جاتے ہیں اگلی بات سنیں مصنوعی بارشوں کا نظام آپ کو سلابوں سے لڑنے میں مبتد دیتا ہے اب آپ کہیں گے جی سلابوں میں تو پہلے بندہ بارشوں سے بچ رہا ہوتا ہے مثلا یہ پاکستان ہے پاکستان پہ بادل آ رہے ہیں ادھر سے انڈیا سے سب سے پہلے یہاں پہ تھر اور چولستان آ جاتا ہے نارا دو سہرہ آ گئے آپ اپنا سسٹم اوپر چڑھا آ کر رکھیں آپ کو پتہ یہاں رہا ادھر پہلے بہت بارش ہو گئی ہے اس ساری بارش کو سنا سہرہ کے اوپر برسا دیں سہرہ کو بارش مل گی باقی ملک آپ کا بچ گیا پھر یہ آتی ہیں ایرابین سی سے آپ اپنا سسٹم ایرابین سی کے اوپر اتنا تگڑا لگا دیں جہازوں کا ریڈاروں کا ریڈار کہہ رہا ہوں ان کا جو ہوتے ہیں ڈرون کہ وہ ساری بارش سمندر میں مرس سے ہیں اور اس کے اندر میں ایک اور ایلیمنٹ آپ کو ورلڈ وائٹ بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اکسیجن جو ہے نا وہ درخت نہیں پیدا کرتے ہیں سمندر پیدا کرتے ہیں اب ایک ٹریجڈی یہ ہونا شروع ہوگی ہے کہ چونکہ گلوبل ٹریڈ اتنی زیادہ ہے سارا کچھ اتنا زیادہ ہے تو جب کچھ جہاز لیکیج کرتا ہے جہاز تباہ ہوتا ہے تو سمندر کے اوپر بینہ ایک آئیلی لیئر جو ہے وہ آنا شروع ہوگی ہوئی ہے اور سولوشن جو لانگ ٹام اگر یہ خطہ چاہتا ہے تو اس کو پاپولیشن کنٹرول کرنی ہوگی رائیٹ سر آئیلی 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 ہم ایک اہام بات بتا دوں اسامہ جو ماضی میں سیویلائزیشن تھی نا وہ بھی انوائرمنٹل کرائیسیز کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی میسوپوٹیمیا ہے آئیلی یہ آپ کی آئیلی جو پاکستان کی ہیں پھیل جاتا تھا الود کی اتنی پیدا ہو جاتی یہاں لوگ مر جاتے تھے یہاں وہ شہر کو چھوڑ جاتے تھے اب جدید دنیا کی جو سیویلائزیشن تباہ فلال ہونے کی طرف جا رہی ہے بدستور جا رہی ہے جس کے مطلعہ اچھی خبر یہ ہے کہ احلات ابھی بدترین نہیں ہوئے لیکن بری خبر یہ کہ ان کے اچھا ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں اب دیکھیں نا الجزیرہ نے رپورٹ دی کل کے دنیا اخبار میں امریکن یونیورسٹی نے دی مجھے لکھے ہوئے یہ بات تین سال ہو گئے تو کوئی الیڈ جاری ہوا ہو کوئی پریکاشن آیا ہو کسی کا اعلان ہوا ہو تو سب سے خطرناک بیماری وہ ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہ کیا جائے رائیٹ ویڈی بل سیڈی سر تینکیو سو مچ مجھے تینکیو سو مچ شکریہ شکریہ